اوہ ٹھیک ہوں نائی صاحب آپ کیسے ہیں خرید کیا ہے اوہ ٹھیک ہوں اور آپ آج کل نہیں ہیں تو میرا خیال ہے حکومت کی محفل جو ہے اس طرح نہیں ہے جس طرح چلنی چاہیے کیونکہ آپ کوئی پازٹیو بات کرتے تھے پیپل پارٹی بھی ارضام تراشیاں کر رہی ہے تاریخ انصاف پہ تاریخ انصاف پیپل پارٹی پہ نون لیگ ویسے لڑ رہی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں حالات کس طرف جاہاں سب سے پہلے نائی صاحب میں ارض کر دوں کہ میں ویری ماچ پریزنٹ ویڈیو ویڈی نیشن اور میرے دو آرٹیکل آپ دیکھتے ہیں میری روز اتنے بھی میں کچھ میری نیلیسز ہوتی ہے مالے کیا تو پریسر بھی ہوتی ہے تو میں تو آپ نے پریزنٹ برابر رکھی ہوئی ہے دو دن پروگرام آپ کا چلایا ہے پچھلے دن ہروج کا پروگرام میں بی بی نے بڑا اچھے قیشن کی ہے کل میں نے دیا ایک کینڈا کی چینل کو ہونا پھر اس کے بعد لوکل جتنی چینل سب کو دے رہا انٹریو میں آپ کا تھا تھوڑا گیپ آ گیا ورنہ میں بالکل وکل ہو کے وہ چیز کہتا ہوں جو قوم کے لیے ٹھیک ہے یہ قوم کے لیے یہ ٹھیک ہو رہا ہے جو آج کل ہو رہا ہے آپ کوئی سپیسیف قیسٹن کر لے تو میں اس کو اجواب دیتا تمہا سر نہیں یہ جو موجودہ ہو رہا ہے حالات یہ قوم کے لیے ٹھیک ہو رہا ہے نہیں بالکو ٹھیک نہیں ہو رہا سر اس لیے کہ جب سیاسی پولوریسیشن بڑھ جائے ایک کانوائی تمہائی کی طرف جا رہی ہو اور حدوں پہ گرم حالات ہوں اور جو جس طریق سیچویشن ہوتا اس کو قومی یونٹی اور یک جہتی نظر آنی جائیے جو نہیں نظر آ رہے ہیں اور قوم کے لیے بڑے مسائل پیدا جاتے ہیں جب ایک پیج پہ ایک قوم نہیں ہوتی تو میں اس پوری قوم کو اپنی قوم کو جسے میں خود بھی اپنے آپ کو شامل کروں گا ہم ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے تھے اور ایک پیج پہ کس نے آنا ہے پیپل پارٹی آپ کی پارٹی نے نون لیگ نے اور تاریخ انصاف نے سب نے کھٹھا ہونا ہے نا تک کیوں نہیں آ رہے دیکھیں جب کسی کو کھٹھا کرنا ہوتا ہے تو اس میں ایک فگر ہوتی ہے اور وہ فگر ہوتی ہے پرائم نیسٹر یہ دو ہیں اس وقت فگر جنہوں نے ان کو سب کو ساتھ لانا ہے میں نے دیکھا کہ ابھی امران ہاں صاحب نے کہا ہے اپنے منسٹر فار انفرمیشن کو چودی ہواد صاحب کو کہ آپ کھٹھا کریں سر وہ ٹھیک ہے آپ بالکل لگائیں لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ خود افرٹ کریں اور سارے پولیٹیشنز کو خود پون کریں ہم بھی نہیں گبراتے تھے بات کرتے تھے کہ آئیں مل کر بیٹھیں اس وقت قوم جس قرائل سے گزر رہی ہے ہم ایک منٹ کے بعد بریک سے واپس آتے ہیں میرے ساتھ آج پروگرام میں ادھر ہے سٹوڈیو میں فخر امام صاحب اور ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی سینئر بندہ بیٹھ کے چیز کو کریں تو آپ لین پہ ہم لیتے ہیں کمرشل بریک ہے چھوٹا سا پھر واپس آتے ہیں روان صاحب ناظرین بریک ختم ہوئی فخر امام صاحب بیٹھ شریف لے آئے پروگرام میں رحمان ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لین پہ فخر امام صاحب ویلکم ٹو دی شو آپ کی نوازش جی فخر امام صاحب رحمان ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑا پازیٹیو کام کیا اور کرتے ہیں اب بھی رہتے ہیں اب بھی جو موقع ان کو ملتا ہے جتنے ہی ان کی بسات ہے یا مقصد ایک سیٹ ہوتی ہے تو پھر زیادہ بندہ ایکٹیویلی کام کر سکتا ہے نہیں ہوتی تو پھر بھی جو کرنے والے ہوتے ہیں بات کرنے والے بات کرتے رہتے ہیں آپ کا بڑا آج خوشی ہوئی کہ پچھلے پروگرام میں آخری میں میں نے آپ نے بات کی تھی کسان کارڈ کی اور وہ آج پرائیم نسٹر نے اسمبلی میں بات کی اور جے بڑی بات ہے جے جے بڑی بات ہے اور ہاں اور آپ جے اصل میں جو بچھلے تقریباً اب ایک سال ہوگے جب سے یہ لوکسٹ کا بھی اٹیک ایک طرف شروع تھا آپ کو یاد ہے پچھلے اس دوران اید کے روز بھی ہمارے لوگ نکلے ہوئے تھے سڑکوں پہ اور وہ ایکوپمنٹ لے کے مایکرو نیاز اور ٹرکس کے اوپر جگہ جگہ سپری اور پھر یہ کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا ایک سال پرانی بات ہوگی پر ان ایک یہ چار مختلف اداروں نے ہمارے یہاں سے منسٹری کے جو لوگ تھے اس میں ڈی پی پی میں پلانٹ پروٹیکشن کے وہ انٹرمالوجسٹ ان کو ہم کہتے ہیں وہ ایڈنٹیفائی کرتے تھے ایف ایو ہمیں انٹرنیشنلی بتا رہا تھا ہمارے تقریباً بتیس چوتیس ازلاح میں اس کا ایفیکٹ بلوجستان میں ہو گیا تھا پر کیونکہ وہ ایگرو ایکانومی اتنی نہیں ہے بھرن نقصان اس کا ہوا کچھ جگہ پہ پر جہاں فصلے تھی وہاں ہم نے کافی حد تک سندھ میں آٹھ نو ازلاح میں گئی وہاں کچھ ہوا بٹ ماجنل ہوا اسی طرح پنجاب میں بھی آٹھ نو ازلاح میں اور کے پی میں گئی پہلی دفعہ بزریہ افغانستان اوپر سے ہو گیا ہے اور اس وقت پھر یہ چھے ماہ کے لیے پرائم نسٹر نے ایک وہ پورا سلسلہ سٹ اپ کیا تھا سنٹر بنایا جس میں ہم تھے سیویلینز بھی تھے آنٹ فوسز کے ہائیس لیول پہ انجنیرنگ انچیف اس میں ہمارے ہوتے تھے ہر ہفتے ہماری تفصیل سے میٹنگ ہوتی تھی اور چاروں صوبہ کو ہم آن لائن لیتے تھے اور پھر وہ جس طرح انسی او سی چل رہا ہے ان دنوں میں ڈیلی ہماری اس کے اوپر کاؤنٹ آتا تھا کہ کہ کہاں ہوا رہا اس کو ہم نے کافی حد تک کیا ستائیس سال کے بعد یہ وہاں سے سٹارٹ گوا اس کے بعد پھر انسیو سے اور یہ جو ہمارے یہ پچھلے بارہ مہینے گزرے ہیں اس کے میں دو تین منٹ آپ کرلوں گا زیادہ نہیں کیونکہ ہم نے آگے کی باتیں کرنی ہے مستقبل میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں چھے کراپس میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی یہ نہیں کہ بہت زیادہ سبلس ریکارڈ ہو گندم کی 27.3 ملین ٹن پچھلے سال اسے دو ملین ٹن بڑھی کافی پروگرس ہے اور جو ریکارڈ پروڈکشن چار پاند سال پہلے ہوئی تھی 26.7 ملین اس سے یہ بھی 0.6 ملین ٹن چھے لاغ ٹن زیادہ ہوئی اس کے بعد دھان میں 8.4 ملین ٹن ہماری رائز پروڈکشن ہوئی جو کے پہرے 7.7 7.8 سے پھر ہماری میز کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی 8.4 ملین یہ تقریبا 7.8 ملین ٹن وہ بھی ریکارڈ پروڈکشن ہوگی اور پھر ہماری اس میں گننے میں سیکنڈ ہائز پروڈکشن ہوئی 81 ملین ٹنز ایک سال 82-83 ملین ہوئی تھی چار سال پہرے تین ہمارے جس کو ہم مائنو کراپس کہلے یا میجو کراپس نہیں ہیں ان کی بھی ہماری ریکارڈ پروڈکشن ہوئی جس میں مونگ بین کی تقریبا 2,20 ملین ٹن 1,80 ملین ٹن پھر اسی طرح ہمارے اس کی ہوئی آنین پروڈکشن ہوئی اور پروٹیٹو پروڈکشن گنن بھی ٹھیک ہوئی لیکن پھر شوگر تو نہیں کھا جائے گا جانگی ترین پروید الائی اور دوسرے دیکھے جی شوگر میں یہ ہوا ہے کہ شوگر میں پچھلے ڈیڑھ سال سے کیمتے انٹرنیشنل بڑھ گئی ہیں اور اس وجہ سے ایک دم ہائی پچاس روپے کیجی تھی ایک سو دس ایک سو بارہ تک گئی یہ ہوا ہے جو سبسیڈی انہوں نے لی اور اس کے بعد جو سکاک وہ تو پہلے لی نا جی کوئی دو سال ڈیڑھ سال پہلے لی لی تھی پنجاب گومنٹ سے لی تھی دو دو عرب روپے لیے تھے پنجاب کابینہ نے وفاق نے نہیں دی تھی حسد عمر صاحب کے پاس اس دمانے فنائنس منسٹر تھے میں جب بات بات ختم کریں گے تو پھر میں میں یہ عرض کروں گا اجازت کے ساتھ فقر امام سے کہ یہ بہت اچھی پیداوار جو بتا رہے ہوئی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ جو سٹاکسٹ مافی ہے وہ جب ان چیزوں سے نکل جائے گا ابھی تو ان کو انار او مل گیا تو پھر آگے کیسے چلے گا میں اس میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں میں سب سے پہلے اسلام پیش کروں گا جناب فقر امام صاحب کو اور میں ان کو امیشہ سیاستی ایک بصیرت کے ساتھ ایک وزن کے ساتھ پاکستانی سیاستدان سمیتا ہوں اور ایک وزن ریش سمیتا ہوں اگر آپ اصول کی سیاست کی بات کریں تو انہیں اصول کی سیاست کا سب سے پہلے جو ہیں انہوں نے انٹرک کی تھی یہ آپ کو پتہ سپیکر انہوں نے ریزائن کر دیا اور میں اس دل سے ان کے ساتھ میرے دل میں بہت ہی جاریزت ہے اب جبکہ یہ انہوں نے یہ اگری کلچر منسٹری it's very important میں تو یہ کہوں گا بلکہ یہ ان کے ساتھ میں اسیمبلی میں بیٹھتا رہا ہوں میں ان کے ساتھ سینیٹ میں بیٹھتا رہا ہوں ان کے خیالات بھی سنے ہیں اور یہ بلکل پہلے کل کے کہتے تھے کہ اگری کلچر کی آگے طرف آئیں اور اگری کلچر کو آگے لے کے چلیں اور اگزیکٹی میں نے پہ کچھ آرٹیکلز پہ لکھیں گے دیکھیں ہمارا گروس ریٹ بہت کم ہے اور ہم ایک اگری کلچر کنٹری ہیں جب تک ہم اگری کلچر کو پرموٹی کریں گے ہمارا گروس ریٹ نہیں بڑے گا میں یہ سمجھتا ہوں چاہید میرے سے میرے سینئر ہیں یہ اگری کریں کہ پاکستان کی جو بتائے آنے والے وقت میں وہ اگری کلچر اگری کلچر میں پروڈوسر صاحب عجی رمان ملک صاحب آپ کتابوں کی بات کر رہے ہیں لکھنے کی بات کر رہے ہیں میں نے تو کتاب لکھی ہے تو میرا تو اسمبلی میں مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ وعید عالم صاحب اسی کو تکلیف پہنچی ہے تو پیانا تو ہم لوگوں کو اگری کتاب کو بردائی کی عادت ڈالنی چاہیے نا وہ وعید عالم صاحب نے جو سپیچ کر دی اس کتاب پہ آپ کو پتہ نہیں پتہ ہے جنہیں نہیں میں نے نہیں دیکھی یہ کلپ میرے کامنٹ سے ضرور آتے سر جائیں یہ کلپ دیکھنا نا کلپ جی جی ہاں وہ کلپ دکھاتے ہیں آپ کو نمیل تائی میں بات جائی جاتا ہوں جو ہی کلپ پرے گا وہ در لیائیے گا اب آگی بات کہ جو ہمارا اگری کلچر پروڈیوسر ہے اس کو آپ عوام تک فائدہ کہتے بجائیں آپ دیکھیں ان کی منسٹری نے محنت کی ایل اپریشیٹ آن ریکارڈ کہ ہماری پروڈکشن بہت بڑی ہے لیکن اگر آپ آن ریکارڈ دیکھیں مارکٹ میں نہ آٹے کی قیمت کام ہوئی ہے نہ چاول کی قیمت کام ہوئی ہے اور نہ ہی چینی کی کام ہوئی ہے کوئیسن یہ ہے کہ کمت کو یہ دیکھنا چی کیا کیا وجہ ہے کہ اتنی پروڈکشن کیز ہونے کے بات فائدہ کیوں نہیں پہنچا تو میری ایک سجیشن ہے سر میری ہمبل سجیشن ملک صاحب یہ کتے کلے کلیب میں دکھا دوں کیونکہ رمان ملک صاحب کتابوں کی باز پڑھ لکھی کلیب دیکھنا تم اگر چاہو تو سولی بھی سجالو ہم لوگ تو حق باد تہے تہہ تیخ سرے دار کریں گے تم عشق پر الزام لگاؤ گے جنو کا ہم حسن کو رسرے رسوا سرے بازار کریں گے کچھ میڈیا مالکان ایسے بھی ہیں جو اس کے باوجود اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اور حق باد کی ساتھ کی بات کرتے ہیں اس میں میں ذکر کرنا چاہوں گا سردار خانیازی صاحب کا جو میڈیا پاکستان میڈیا گروب کے اور روز ٹی وی کے مارک ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی حلقہ احباب جس میں انہوں نے عمران صاحب کے ہاتھ کی تحریریں شایع کیے وزرہ پڑھ لیجئے وہ فرد جم ہے عمران خان کے خلاف تو یہ تو لکھنے لکھانے کا تو یہ مسئلہ ہے رمان ملک صاحب تھوڑا خیال رکھا کریں لکھنے لکھا ہے میں ایک تو یہ کہوں گا کہ ایک رائٹر جو لکھ رہا ہوتا ہے کچھ تو اس کی جو آمداری ہوتی ہوتی ہے میرے حالے آپ خود بھی لکھتے ہیں اس میں جو نیچرل فلو ہوتا ہے جو ایک انٹلیکٹ ہوتا ہے اور انٹلیکٹ میں ڈس آنس چینی ہوتی ہے اور انٹلیکٹ کو ڈس آنس چینی سے ڈیویٹ کر رہے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے جب آپ نے لکھا آپ نے بلکہ تو مجھے اپریشیٹ کرنا چیز اگر کوئی نیگٹیوٹی ہے تو لیکھ امران خان صاحب کلیر اٹ اور میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے مجھے کوئی ایسی نیگٹیو چیز اس میں نہیں نظر آئی فرانکٹی سپیکنگ اور بہرہ خان صاحب کی جاتا آئی ریکار جواب زور دیجئے گا میں یہ بات عرض کر رہا تھا نیازی صاحب دیکھیں آپ کی کتاب نے ایک ہسٹری دی ہے اور صرف امران خان کی نہیں اور بھی بہت سی باتیں آتی ہیں اور میں آپ کو جب اسسسٹن ڈیریکٹر ہوتا تھا اس وقت کا میں جانتا ہوں اس وقت سے میرے نیاز مندی ہے اور میرا باہر بھی چلا گیا ازائل میں تو میرا آپ سے کانٹیکٹ رہا ہے آتی ہی آپ کو کانٹیکٹ کیا تھا اور جو آپ بھی خدمت ہیں وہ ہم ساتھ جانتے ہیں ابھی تھوٹی در پہلے فرانکٹی سپیکنے صاحب کی آپ کی جو آپ کی آپ کی شخصیت کی بہت سی اچھی چیزیاں وہ جاگر کر رہے تھے زہرہ در بہت زیادہ موہ پہ بات کرنی فلیٹری ہو جاتی ہے but the nation knows we know friends know that you are doing a great job for your country and please continue بہت سی نیگٹیوٹی create کر دیں گی کوشش کی لوگوں نے بیگم صاحبہ کے ساتھ کنیال مندی ہماری بڑی بہنوں کی طرح ہیں اور دونوں ایک کپل ایسا مشہور ہے دنیا میں جو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک فیملی یعنی بیان بی بی شہست میں نہیں ہونا چاہیے انہوں نے اس کو نیگیٹ کر دیا کہ نہیں دونوں ساتھ رہ کے ایک ویک ایکوٹی کے ساتھ بیٹھ کے آپ بہتر انداز سے قوم کی خدمت کر سکتے ہیں یہ بات آج پرائیم منسٹر نے کیا رمان ملک صاحب تو میں سجیشن کی بات کر رہا ہوں آج پرائیم منسٹر نے بات کی ہے کہ وہ کسی اور منسٹر کے وہ بھی ہمارے دوست ہیں ڈیوٹی لگائی کی اپوزیشن سے ہی بات کرے اور تاکہ افام و تفہیم کی طرف چلیں تو میں نے کسی ٹی وی کو میں بپر کسی اور کا ٹی وی پر کو مجھے ٹیلی فون آیا کیونکہ اس طرح کی بات ہوئی ہے میں نے وہ فخر امام صاحب کا مجھے نہیں پتا تھا شام کو انہوں نے میرے پروگرام میں آنا ہے تو میں نے ان کا نام دیا میں کہ کوئی سینئر سلجہ ہوگا بندہ وہ سارے سلجے ہوگا ہیں وہ ہی ہمارے دوست ہیں لیکن فخر امام صاحب کی ڈیوٹی لگاتے تو وہ بہتر طریقے سے افام و تفہیم تک لوگوں کو آگے بڑھاتے کہ پارٹیاں جو ہے اس ٹیم اوورحال ملک کی حالات ایسے ہیں کہ ایک کو یکسوی ہونا جو ہے نیشنل ایشوز پہ بہت ضروری ہے کیوں فخر امام صاحب جہاں تک میجر ایشوز ہیں میرے خیال میں دو تین تو ایسے ہیں جس میں کسی پارٹی کو نیشنل ایشوز جہاں بھی نیشنل آتا ہے اور نیشنل ساورینٹی کا مسئلہ آتا ہے میرے خیال ہے آل پارٹیز اکروس تی بارٹس سے نمبر وان کشمیر جو کشمیر میں ظالم ہو رہے ہیں میرے خیال میں کسی ایک شخص کو یا کسی پولٹیکل پارٹی کو اس پہ اتراز نہیں ہوگا کہ جو کانڈمنیشن اتھا ہائیس لیول اور جس سخت الفاظ میں شید کی گئی اور جو پرائم منسٹر کا ڈریس تھا آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے جنرل اسیمبلی یو این کی کم ایسی تکاریر ہوئی ہیں جو کہ اٹھتیس یا چاریس منٹ کی تکریر تھی ایک وہ ان کا ہائی لائٹ تھا جو آج انہیں تکریر کیے امس سے ہی سپوک ہز ہارٹ آؤٹ ٹوڈے اور پہلے پہلے پرائم منسٹر آفٹر ویری لانگ ٹائم جس نے بڑی فورن پولیسی پہ ٹوٹلی آج انڈیپنڈنٹ آئی کسوورن سٹیٹ یہ اور بات ہے کہ ہمارے لئے اکنومک ایشوز بہت زیادہ ہے سکت چیلنجز بہت زبردست ہیں پر اس کے باوجود جو آج انہوں نے گفتگو کر دی آئی گریٹلی اپریشیائیٹیڈ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہی ہز گیون دی ینگ پیپل آف پاکستان گریٹ ہوپ جس طرح انہوں نے جی میں بھی کچھ چیز میں بتائیں بتائیں رمانتہ بتائیں میں فکر امام صاحب آئی اپریشیائیٹ وٹیوریز گوئنگ آن وقت کی آپ کو مت کرائیے بلکل ایک فرض بھی ہے لیکن میں جہاں سے بات توڑی تھی اس کی ذرا ارد کرتے ہوئے جو نیچنل انٹریسٹ کے لیے ہے کہ جو ہماری پرڈکشن ہوتی ہے اس کو آپ پرائیس انڈیکس کے ساتھ اگر وہ سسٹم واپس لے لیا جائے اور اسی کو ریوائز کر کے اس ایکٹ کو جو ریپیل ہوا ہے اس کو لے آئے تو جو پرائیس ہوتی ہے جس کا امپیکٹ آنا چاہیے جگہ نے ڈیمانڈ ایک سپلائی کا بڑا اثر ہوتا ہے کسی بھی چیز کا کسی ملک میں تو جب آپ نے اتنی محنت کی ہے اور یہ ایک پرڈکشن بڑی بھی ہے تو اس کو وہ پرائیس انڈیکس کے ساتھ اور جو پرائیس کے ایک ایکٹ ہوتا تھا اس کو لا کے جو آن گراؤنڈ کنٹرول کر لے جس کا دل کرتا ہے وہ گتہ تارتا اس کو پچاس لکھ لیتا ہے دوسرے تو اس کو ساٹھ لکھ لیتا ہے اب کمت تو نہیں اس میں کچھ کر سکتی اس لیے کہ جب تک مجسٹریٹ کے پاس پاور نہیں ہے جس گیون ٹائم پہ وہ ایکشن نہ لیں اب آگی سر کشمیر کی بھی بات یہ میں سکتا ہوتا بات کر لوں جی یہ آپ نے بہت ریلیونٹ بات کی ہے اور سارے پاکستانی جو ہیں آج خاص طور جو ہمارا متوسط طبقہ ہے اور جو جس کو ہم کہتے ہیں ان کے لیے بہت بہت ضروری بات جو آپ نے بالکل کر دی پر اس میں ایک ایشو ہے جو بارہ پچھلے پندرہ مہینے سے چل رہے ہیں گلوبلی اور وہ ہر کموڈیٹی پرائیس جاگر آپ گراف دیکھیں کوئی ایسا شاید ہو کموڈیٹیز جو میں گندم شگر دھان مکعی کہ ورلڈ پرائیسز اوپر چلے گئی ہیں ہماری بھی گئی ہیں انفلیشنز یقیناً ہویا اور ہمارے لوگوں کے لیے کافی دشواری تھی جس کی وجہ سے وہ احساس پروگرام میں جو ایک سو چھتر دیا گیا یہ اپنی جگہ سوشل پروٹیکشن کی جو بات ہوئی ہے پر اس کے ساتھ بلکل آپ نے بجاکا اور ایک بات جو انہیں نے کی وہ پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اور یہ سبائی اصل میں مسئلہ ہے کہ جو ماجسٹریٹس آن ڈگراؤنڈ ہوتے تھے بلکل بات ٹھیک ہے اور اس کا کنٹرول بھی کافی حد تک وہ کر لیتے تھے کیونکہ وہ جا کے خود کرتے وہ بدقسمتی سے پندرہ بیس سال سے وہ شاید آن ڈگراؤنڈ اور یہ سبائی مسئلہ ہے بلکل آپ نے پن پوائنٹ وہ کر دیا کہ وہ ماجسٹریٹس جو ہوتے تھے قیمتوں کے کنٹرول کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو سبائی حکومتیں ہیں یہ ان کا فرائض میں شامل ہونا چاہیے کہ وہ کچھ حد تک انہوں نے کیا ہے پر شاید اس ایکیوریسی سے نہیں کیا جہاں جا کے وہ ایک آلمانس فرنسک قسم کا پرائیس کنٹرول کافی حد تک کر لیتے سبجیکٹ تو سر میں نے یہ کہا تھا کہ فوڈ سکیورٹی اور فوڈ کا پرائیس کا اوپر نیٹے جانا جائے let it be actually the responsibility of food security کیونکہ ریسرچ بھی آپ کے پاس آتی ہے تو میرے حال بیسیکلی اگر وہ ہم دیکھو پاس ہوا یا نہیں ہوا میں خود بھی دیکھو اور میں اگر کہیں گے تو میں لیکھ بھی دوں گا آپ کو بڑی سجیکشن بھی دے دوں گا یہ سب آنے والی کمتوں کے لیے اور اس کمت کے لیے ہے کہ غریب آسمی کو اس کا جو پرڈکشن بڑی ہے جو آپ نے بھی فرمایا ہے اس کا فائدہ مل سکے میں تھا تھوڑا کشمیر پر بات کروں آپ نے بات کی رمان ملک صاحب